بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جسم سے زیریلے مواد کو خارج کرنے میں جگر کا اہم کردار ہے یہ نہ صرف خون کو فلٹر کرنے بلکہ ہارمونز بنانے تبنائی زخیرہ کرنے اور ایسے اجزاء کو بنانے کا بھی کام کرتا ہے جو میدے کو گھزا حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں جگر خون کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں تقریباً پانچ سو دیگر اہم کام بھی انجام دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جگر کی سوجن سے انسان کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے جگر کی سوجن کو ہپٹائٹس کہتے ہیں عام طور پر یہ بیماری وائرس کے ذریعے لگتی ہے سنزدانوں نے پانچ ایسے وائرس دریافت کی ہیں جن سے یہ بیماری لگ سکتی ہے اور ان کا خیال ہے کہ مزید تین وائرس موجود ہیں جو اس بیماری کا سبب بن سکتے ہیں اکثر حالتوں میں وائرس جب جسموں میں داخل ہوتا ہے تو جسم کا دفاعی نظام خود ہی اس کا مقابلہ کرتا ہے ہوتے ہیں جن کا دفاعی نظام کمزوری کی وجہ سے ان جراسیم کا مقابلہ نہیں کر پاتا یاد رکھیں انسانی جسم کی صحت کے لیے جگر بہت اہم ہوتا ہے اور اس میں معمولی خرابی بھی جان لے وثابت ہو سکتی ہے جگر میں کسی بھی قسم کی خرابی یا بیماری کی صورت میں جو علامات سامنے آتی ہیں وہ بھی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اکثر اوقات اس کے امراض اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تاہم اگر آپ جگر کے مسائل کی علامات یا نشانیوں سے واقف ہوں تو مختلف جان لے وہا امراض سے خود کو بچائے جا سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی چند عام علامات بتائیں گے جو جگر کے امراض کی نشاندہ ہی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جگر کو خرابی سے بچانے کے لیے کچھ اقدامات اور گھیزائیں بھی بتائیں گے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزاری شاہرک اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لائب کے حصہ نہیں بنیں تو اردو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو پہلے جگر کی خرابی کی علامات جان لیں نمبر ایک مسلز کا کمزور ہونا نکلیوی تون کمزور بازو اور ٹانگیں جسموں میں سیال کے عدم توازن کا باعث بندی ہیں جو کہ جگر کی بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے مسلز کی یہ کمزوری بھی جگر کی بیماری کے ایڈوانس سٹیج کی علامت ہے نمبر دو جلد پر دھبے پڑ جانا اگر جگر خون کو مناسب طریقے سے صاف نہ کرے تو جلد کی سطح پر دھبے بننے لگتے ہیں اس طرح کے دھبے کسی مکڑی کی طرح نظر آتے ہیں جو عام طور پر سینے اور دھاڑ پر نمائع ہوتے ہیں نمبر تین ذہنی الجن کا شکار بیمار جگر خون اور دماغ میں کاپر کے جمع ہونے کی اجازت دے دیتا ہے جس کے نتیجے میں الزائمر جیسی ذہنی الجن کا سامنا ہوتا ہے اس طرح کی الجن جگر کے امراض کی ایڈوانس سطح کے نشانی سمجھی جاتی ہے یعنی یہ پہلی یا واحد علامت نہیں جو جگر کی بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے نمبر چار زرد آنکھیں یا جلد جب جسم خون کے پرانے خلیات کو توڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک زرد رنگ کا مرقب بنتا ہے جسے بلورو بن کہا جاتا ہے سیطمن جگر کو اس مرقب کو تلف کرنے میں کسی مسئلے کا سامنا نہیں ہوتا تہم اگر وہ بیمار ہو تو یہ زرد مرقب خون میں جمع ہونے لگتا ہے جس کے نتیجے میں جلد اور آنکھوں کی رنگت زرد ہونے لگتی ہے اسے یرکان بھی کہا جاتا ہے گہرے رنگ کا پشاب بھی اس کی ایک علامت ہے نمبر پانچ جوڑوں میں درد جوڑوں کا درد بھی جگر کے امراض کی نشانی ہے خاص طور پر آٹو ایمیون ہیپٹائٹس میں جسم کا دفاعی نظام غلطی سے جگر کے خلیات اور ٹیشوز پر حملہ آبر ہو جاتا ہے یہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ آم ہوتا ہے نمبر چھے تھکاوٹ ہر ایک کو کسی نہ کسی وقت تھکاوٹ کا سامنا ہوتا ہی ہے مگر جگر کے امراض کے بحث جس تکان کا تجربہ ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے جگر میں خرابی کی صورت میں یہ عزو توانائی پر کنٹرول کر کے دن کو پورا کرنا انتہی مشکل بنا دیتا ہے کافی اور دیگر کیفین والے مشروبات جگر کی حالت کو زیادہ بتر بنا دیتے ہیں لہٰذا توانائی کو واپس حاصل کرنے کے لیے پانی، پھل اور صحت مند پروٹین تک مادود رہیں نمبر سات پلیٹ لیٹس کی کمی پلیٹ لیٹس خون کے اندر وہ ننے زرات ہوتے ہیں جو جریان خون سے موت کے خطرے کو ٹالنے کے لیے ضروری ہیں جگر کے بہتر مریضوں میں پریٹ لیٹس کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ جگر کے امراض کی شناکت کا بھی بڑا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں نمبر آٹھ متلی کیا کا احساس ہونا کسی کے لیے بھی خوشگوار ثابت نہیں ہوتا اور جگر کے امراض کے شکار افراد کو اس کا تجربہ اکثر ہوتا ہے نمبر نو جسمانی ورن جب آپ کی جسم کے مختلف حصوں میں سوجن شروع ہو جائے خاص طور پر ٹانگ سوجن کا شکار ہوں تو یہ جگر کے امراض میں عام ہوتا ہے اگر آپ کے پاؤں اکثر سوج جاتے ہیں تو روزانہ بیس منٹ تک چہل قدمی کو عادت بنانے سے خون کی روانی کو ٹانگوں میں بہتر بنائے جا سکتا ہے نمبر دس یرکان یرکان کے مر سے تو سب ہی واقف ہیں اور بالی افراد کو اس کا تجربہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ان کی جگر کے اندر کچھ گڑ بڑ چاہ رہی ہو اس مرض میں جلد کی رنگت بدلنے لگتی ہے اور وہ چند گھنٹوں یا دنوں میں زرد یا اورنچ شیٹ کی ہو جاتی ہے نمبر گیارہ جلد پر خراشیں پڑ جانا جگر کی مختلف امراض کے شکار افراد میں خون کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جیسے خون زیادہ پینے لگتا ہے یا بغیر کسی وجہ کے جلد پر خراشیں پڑ جانا بغیرہ اگر آپ ایسا ہوتا دیکھیں اور جلد پر خراش کی کوئی وجہ نہ مل سکے تو ڈاکٹر سے ایک بار ضرور مشورہ کر لیں نمبر بارہ میدے میں درد جب پیٹ میں موجود کسی عزوز کو مسائل کا سامنا ہو تو پورے میدے میں درد کا سامنا تو ہوتا ہی ہے جگر کا درد بہت تیز ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے خنجر سے مارا جا رہا ہو ایسا درد لب لبے میں خرابی کے باعث بھی ہوتا ہے تو ایسا درد ہونے پر ڈاکٹر سے رجوع ضرور کرنا چاہیے نمبر تیرہ حیزہ عام طور پر جب نظام حازمہ میں کسی قسم کی خرابی ہو تو حیزہ سب سے پہلی نشانی ہوتا ہے جو آپ کو چکننا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے نمبر چودہ کھانے کی خواہش ختم ہونا اگر آپ کمیدہ تکلیف کا شکار ہو تو کھانا ذہن میں آنے والی آخری چیز ہو سکتا ہے یہ حیران کن عمر نہیں کہ جگر کے امراض میں مبتلا بیشتر افراد کو جسمانی بزن میں کمی اور کھانے کی خواہش ختم ہونے کا سامنا علاج سے قبل اس کے دوران اور بعد میں کرنا پڑتا ہے نمبر پندرہ بلڈ پریشر بڑھ جانا ایک جرمن تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بلڈ پریشر کے شکار افراد میں جگر کے امراض کا خطرہ تین گناہ زیادہ ہوتا ہے اپنے بلڈ پریشر کو چیک کرنا اور دل کی صحت کو بہتر بنانا جگر کے امراض کی صورت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے دوسری صورت میں موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نمبر سولہ توند نکلنا مٹاپہ ایک عالمی وبا بن چکا ہے مگر ایک تحقیق کے مطابق جن لوگوں کے پیٹ کے گرد اضافی چربی اکٹھی ہو جاتی ہے یہ یوں کہہ لیں کہ توند نکل آتی ہے ان میں جگر پر چربی چڑھنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے بلکہ یہ اکثر اس کی ابتدائی علامت ثابت ہوتی ہے نمبر سترہ پشاب کی رنگت بدل جانا جگر میں خرابی ہو تو پشاب کی رنگت گہری ہونے لگتی ہے اگر وہ بھورے اورنج رنگ کا ہو تو یہ جگر کو نقصان پہنچانے کی واضح نشانی ہوتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جگر کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں نمبر ایک پرسکون رہیں اپنے تناؤ پر کابو پانا بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو جسم میں ایک ہارمون ایڈرینالین کی مقدار بار جاتی ہے جسے صاف کرنے کے لئے جگر کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے نمبر دو مناسب نین لیں روزانہ سات گھنٹے کی نین کو یقینی بنائیں کیونکہ جگر کو اس وقفے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو اسے امراض سے بچاتی ہے نمبر تین حرکت میں رہیں اگر آپ دن کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں تو جگر بڑھنے یا اس سے متاثرہ کرنے والے امراض کا سامنا کرنے کے لئے آپ کو تیار رہنا چاہیے اس کی مقابلے میں جسمانی طور پر متحدق رہنا جیسے روزانہ کم از کم دس ہزار قدم چلنا جگر کے امراض میں خطرہ بیس فیصد تک کم کر دیتا ہے نمبر چار زیادہ پانی پینا جسم میں پانی کی کمی مختلف مسئل کا سبب بنتی ہے جن میں جگر کے افعال بھی شامل ہیں روزانہ آٹھ سے دس گلاس پانی کے استعمال جگر کی صفائی کے عمل کو بہتر بناتا ہے جو کہ اسے امراض سے بچانے کے لئے بہت ضروری ہے نمبر پانچ سید بخش گزا کے استعمال جنگ فوڈ کا کم استعمال اور اومیگہ تری ایسیڈ سے بھرپور گزاؤں کا زیادہ استعمال جگر کی صحت کے لئے ضروری ہے جنگ فوڈ میں موجود چربی جگر پر جم جاتی ہے جو سوجن اور دیگر آوارس کا باعث بنتی ہے جبکہ جسم کے لئے مناسب چربی اس سوجن کے خلاف جدوجہد کرتی ہے نمبر چھے اجناس کے استعمال چینی سفید آٹے اور پروسسٹ فوڈ کا استعمال کم کریں اور سبزیوں پھلوں اور اجناس کو ان کی جگہ تجیدیں یہ گزائیں مٹاپے اور یگر سمیت مختلف امراض سے آپ کو تحفظ فرام کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جگر کو بھی صحت مند رکھتی ہیں اس کے علاوہ لحسن، چکندر، سبز چائے، لیمو، حلدی اور اکھروڑ جیسی گزاؤں کا بقائدگی سے استعمال آپ کی جگر کو مختلف بیماریوں سے بچا کر انہیں صحت مند اور فوال رکھتا ہے ان تمام گزاؤں میں موجود اجزاء وہ شمول ویٹامین سی، فیٹی ایسیڈز، انٹی آکسیڈنٹس اور انزائم وغیرہ جگر کی صفائی کر کے اس کی کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں اور مختلف خرابیوں سے بچاتے ہیں